السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلك جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شہید اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمدللہ على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج الحمدللہ نماز تراوی کے اندر ہم سبی لوگ جیسے جانتے ہیں سیقول دوسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس پارے کے اندر ایک سو گیارہ آیتیں موجود ہیں اور ایک ہی سورت کی آیتیں ہیں اور وہ سورت ہے سورت البقرہ جس کی کچھ فضیلت میں نے کل آپ کے سامنے بیان کی ہے آج ایک سو گیارہ آیتوں میں بہت ساری باتیں ہیں اور جیسے ہر سال میں آپ کے سامنے سرسری طور پر کہتا بھی ہوں آغاز سب سے پہلے تحویل قبلہ جو ہمارے دو قبلے ہیں قبلہ جو تبدیل کیا گیا آغاز وہاں سے ہے پھر اس کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے کیا مرتبہ دیا ہے امت محمدیہ کی فضیلت اور اس میں ایک بڑی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ نبیوں کے لئے گواہی دے گی روز قیامت سارے پیغمبر اس کی گواہی لیں گے سبحان اللہ آج کی نماز ترابی میں یہ بھی بتایا گیا ہے پھر یہ کہا گیا اللہ پاک نے یہ فرمایا علم اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے آدمی قرآن کو چھوڑ کر وہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹس بھی ہو جائے پھر بھی وہ کورا ہے وہ جاہل ہے میں نہیں کہتا ایسا اللہ فرماتا ہے ایسا اللہ فرماتا ہے علم اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن ہے اور ایسا ایک بار نہیں بار بار اللہ نے قرآن میں کہا ہے انشاءاللہ موقع پر یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پھر آدمی مجبور ہو جائے زندگی تنگ کر دے ایسی صورت میں مدد اللہ کی کیسے لینا ہے امیڈیٹ اللہ کی مدد کیسے آئے گی دو طریقے قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں جو اللہ کے نبی نے بھی کیے صحابہ نے بھی کیے اگر ہم کرتے ہیں ہماری زندگی میں عالی الفور اللہ کی مدد آئے گی وہ بھی آج نماز تراوی میں بتایا گیا ایک سو پچاس پر تینویں آیت کے اندر کسی کو علم موجود ہے معلوم ہے قرآن حدیث جانتا ہے اور نہیں بتاتا لوگوں کو اس کا انجام کیا ہوگا اس کی سزا کیا ہوگی آج کی نماز تراوی میں اس کو بیان کیا گیا ہے اسلام میں سزائیں سخت کیوں ہیں آدمی کسی کا ریپ کرتا ہے زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بڑی سخت رکھی گئی ہے اگر وہ بغیر شادی شدہ کے ہے ماریڈ نہیں ہے انماریڈ ہے تو ایسی صورت میں سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہے تو برسر عام اس کو رجم کر دیا جائے گا ایسی بڑی بڑی سزائیں کیوں ہیں اس کی وجہ اللہ نے آج ماشاءاللہ نماز تراوی میں بیان فرمائی ہے روزیں کیوں فرض کیے گئے اس کا مقصد کیا ہے آج بیان کیا گیا ہے دعا میں کیا طاقت ہوتی ہے آج کی نماز تراوی میں بیان کیا گیا حج کیسے کرنا ہے کیا حج میں کرنا ہے کیا حج میں نہیں کرنا ہے راتوں تک کا ذکر کیا گیا منا میں دو راتیں رہنی ہے یا منا میں تین راتیں گزارنی ہے اس کا بھی آج نماز تراوی میں ذکر کیا گیا پھر اللہ نے ہم سے کہا اگر مسلمان ہو نہیں ایسا اسلام مجھے پسند نہیں ہے یہ بھی آج کی نماز تراوی میں دو سو آٹوی نمبر کی آیت سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے پھر اس کے بعد بار بار قرآن میں ایک آیت اللہ نے ریپیٹ کی ہے جنت آسانی سے نہیں ملے گی آج کی نماز تراوی میں پہلی بار ہے اس کے بعد یہ بار بار ریپیٹ کی جائے گی آیت یہ تم کیا سمجھتے ہو جنت ایسے ہی مل جائے گی بار بار قرآن مجید میں ہمیں یہ بار بار یاد دلایا گیا ہے پھر ایک بڑی اچھی آیت آیت نمبر دو سو سولہ اس کی میں تفسیر ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ بڑی اچھی آیت بہت سارے چیزوں کو ہم چاہتے ہیں مگر وہ ہمارے لئے اچھی نہیں ہے اور بہت سارے چیزوں کو ہم نہیں چاہتے نفرت کرتے ہیں وہ ہمارے لئے اچھی ہیں اللہ جانتا ہے کونسی چیز ہمارے لئے اچھی ہے یہ بیان اللہ تبارک و تعالی نے آج کی نماز تراوی میں بقرہ میں اللہ نے بیان کیا ہے یہ ایک لڑکی کو لڑکا دیکھنا اور لڑکے کو لڑکی دیکھنا کتنی بڑی چیز ہے اس کا انجام کہاں جاگر پہنچتا ہے انتخاب کیسے کرنا چاہیے آج کی نماز تراوی میں وہ آیت آپ نے سنا ہے خلا طلاق متوفہ انہا زوجہ تین یہ تینوں کی عدد کتنی ہوتی ہے خلا کسے بولتے ہیں طلاق کسے بولتے ہیں اور خلے میں کتنے مہینے طلاق میں کتنے مہینے عدد ہے اور اگر کسی کا شوہر مر جائے اس عورت کو کتنے مہینے عدد میں گزارنی ہے سارے قرآن پاک میں آج کی نماز تراوی میں وہ آیتیں گزری ہیں اور بڑا اچھا واقعہ آج کی نماز تراوی میں بیان کیا گیا ہے یہ گاؤں میں ایک بیماری تھی قرآن میں آج نماز تراوی میں ہے جس میں لوگ مر رہے تھے لوگوں نے موت کے ڈر سے ہزاروں کے تعداد میں گاؤں چھوڑ دیا سارا گاؤں خالی کر دیا اور چل کر سفر کر کے جا رہے تھے ادھر بھی پہاڑ بیش میں صرف وادی ہی وادی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا جس موت سے تم بچ کر جا رہے ہو وہی موت تمہیں میں یہاں دیتا ہوں اگر کسی کی تقدیر میں مرنا ہے وہ دنیا کے چپے میں جا کر چھپ جائے دنیا کی سب سے بڑی ہاسپیٹل میں اپنا داخلہ لے لے اگر مرنا ہے تو مر کر رہے گا آخری رکت میں یہ لفظ سنا ہے کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نکل گئے وہم علوف ان کی تعداد ہزاروں میں ہے معمولی نہیں ہے وہم علوف کیوں نکلے ہیں حضر الموت موت سے بچنے کے لئے حضر الموت اور انجام جس سے بچنے کے لئے نکلے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی انجام دیا آخر میں تعلوت اور جعلوت کے ذکر کے ساتھ یہ پارہ ختم ہوتا ہے یہ مختصر خلاصہ ہے آج کی نماز تراوی کا بہت ساری باتیں اس میں آ چکی ہیں میں نے تین باتیں اس کے اندر منتخب کی ہیں امپورٹن کے طور پر موقع ملا تو اور باتیں کہوں گا اگر موقع نہیں ملا انہی تین باتوں پر اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا سب سے پہلی جو چیز میں نے منتخب کی ہے آج کی نماز تراوی میں جو میری نظر میں کئی بار میں نے کہا کچھ چیزیں اور بھی باقی رہ جاتی ہیں اس لئے آج وہ چیز میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی جو مثال آج نماز تراوی میں بیان فرمائی ہے جیسے غور سے سننا اس لفظ کو جیسے خان کعبہ ساری دنیا میں افضل ہے جیسے حرم ساری دنیا کے لئے قبلہ ہے جیسے اس کی حرمت اور اس کی عزت ہے سبحان اللہ اسی طریقے سے ساری امتوں میں تم سب سے افضل ہو خان کعبہ کے لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ذکر کیا قبلہ کا ذکر ہے قبلے کے ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے جیسے قبلہ اہم ہے جیسے قبلہ اہم ہے اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امَّتًا وَسَاطًا میں آپ سبھی کی توجہ چاہوں گا اور اسی طرح ہم نے آپ کو جیسے قبلے کو ہم نے اہم بنایا مکہ کو ہم نے اہم بنایا ویسے ہی اے امت اے امتِ مسلمہ تم کو بھی ہم نے بہت اہم بنایا ہے تم بہت افضل ہو تم بہت بڑے ہو سبحان اللہ ایک ایک لفظ پر غور سے میرا ساتھ دینا انشاءاللہ ساتھ دیں گے اللہ ہمارے بارے میں ہم کون ہیں ہمیں یاد دلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ پر پارہ نمبر چار میں اللہ نے ہمارا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے کنتم خیر امہ تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو سبحان اللہ یہاں پر اللہ تعالی نے ہمیں نام دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَاطًا کیا نام ہے امرا بولیے نا امتوں وَسَاطًا درمیانی امت سب سے افضل امت یہ ایک معنی ہے یہ ایک معنی ہے درمیانی امت یہ ایسی امت ہے الحمدللہ امت محمدیہ اس کے بارے میں علماء نے جو لکھا ہے آپ کی میں پوری توجہ چاہوں گا ایک لفظ پر آپ غور کریں گے اہل عیم حضرات جو لکھتے ہیں یہ امت محمدیہ وَسْتُن بین الزیادت والنقصان عربی کا لفظ ہے پہلا لفظ یہ نہ کسی چیز میں بہت زیادہ غلو کرتی ہے اور نہ کسی چیز میں بہت زیادہ خلو کرتی ہے یہ غلو سے بھی خالی ہے ماشاءاللہ اور یہ اس کے خلاف جو خلو ہے اس سے بھی الحمدللہ امت محمدیہ خالی ہے میں اس کی مثال تمہارے سامنے کہہ کر بتاتا ہوں نصارہ نے غلو کیا کس نے نصارہ عیسائیوں نے اتنا غلو کیا اپنے نبی کے بارے میں حضرت عیساء علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی محبت میں غلو کرتے 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 ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا سنب گوڑ بنا دیا ہمیں یہ بتایا گا یہ امت حسانی کرے گی اللہ اکبر یہ امت حسانی کرے گی کسی مسئلے میں غلو نہیں کرے گی اور نہ یہودیوں کی طرح ابھی کان خڑے ہو جائیں گے تمہارے اور نہ یہ امت محمدیہ یہودیوں کی طرح ہے جو ہر نبی کو تقریباً جتنے انبیاء جن کو یہ نہیں مانتے ہیں سبحان اللہ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا اللہ اکبر اعوذ باللہ اعوذ باللہ ولد الزنا کیا کہا انہوں نے یہ زنا کا لڑکا ہے کیا کہتے ہیں یہ اتنے گر گئے یہ ایک طبقہ ہے اتنا اوپر اٹھایا اس نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ کہ یہ اتنا گرا دیا انہوں نے ولد الزنا بنا دیا اللہ اکبر استغیراللہ امت محمدیہ ان دونوں میں بیچ میں ہے اللہ اکبر حق پر ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَى یہی سن کر ایک عیسائی بادشاہ اس کے دربار میں جب مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی آیتیں پڑھی گئی تھی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے واقعی حق یہی ہے سچی بات یہی ہے جو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھ رہے ہیں یہی صحیح ہے یہ ایک طرف غلو کر رہے ہیں اور ایک طرف خلو کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہوئی ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے بولو بھائی اس مجلس میں کھلی پرمیشن ہے لڑنے کی نہیں بولنے کی نہیں کیا ہے بھئے روح اللہ اللہ کی روح سبحان اللہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر اللہ کے بندے سبحان اللہ چلیے ابھی اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا وہ غور سے سن لیجئے ہمارا عقیدہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سبحان اللہ کلیمت روح من اللہ اللہ کی جانب سے روح ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کا کلیمہ ہیں ایک ایسا کلیمہ جو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے بھیجا اور حضرت مریم علیہ السلام کی بطن میں بھوکا گیا اللہ یہ بتانا چاہتا تھا میں ماباپ کے ذریعے سے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہوں بغیر ماباپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں جیسے آدم کو میں نے پیدا کیا صرف مرد سے میں پیدا کر سکتا ہوں جیسے ہوا کو میں نے پیدا کیا اور صرف عورت سے میں پیدا کر سکتا ہوں جیسے مریم صحیح علیہ السلام کو یہ نمونے تھے موجزے تھے اللہ کی جانب سے کسی نے پیغمبر کہا غور سے سن لو ہم پیغمبر نہیں مانتے جائے کوئی اٹھ کر نہیں جائے ابھی اللہ کے لئے یہ لفظ ملا کے جائے ہم حضرت عیسیٰ کو پانچ بڑے پیغمبروں میں سے ایک مانتے ہیں صرف پیغمبر نہیں مانتے ہم ان کو ہم اولوالعظم پانچ پیغمبر ہیں لاکھوں پیغمبر میں ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں میں اس میں پانچ بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہم مانتے ہیں سبحان اللہ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے اور جب آئیں گے تو صرف اسلام کا بول بالا ہوگا اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز اس دنیا کے اندر نہیں رہے گی یہ ہمارا عقیدہ ہے یا اللہ تعالی نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں میرے بھائی کسی بھی چیز میں غلو نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی کسی بھی چیز میں نہیں عقیدے میں بھی نہیں جو عقیدہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ بھائیوں سے میں ایک گزارش کروں گا انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے وہ ہر بھائی جو ہمارے نبی کے بارے میں غلو کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے عقیدے رکھ لئے ہیں جو اللہ کے بارے میں رکھنے چاہیے اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ ان کے عقیدوں کو اچھا کر دے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہمارے ساتھ ہم سب کو ملا کر اللہ جنت میں جھگا دے دے ہم بھیک مانگتے ہیں اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے عقیدے میں غلو نہیں ہے عمل میں غلو نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں میں اس حدیث کو جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے روک کر ایک بات کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے تعلق سے جو لوگ بہت بیمار ہیں ان کو چھٹی دی ہے اس روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ماں بہنیں اوپر بیٹھی ہیں غور سے سنو میری ماں اور بہنوں اگر کوئی عورت حاملہ ہے اگر کوئی عورت حاملہ ہے حمل سے ہے وضع اس سے اللہ کے نبی نے کہا روزے نہیں ہے اس کے لئے روزے نہیں ہے یہاں تک ہمارے دین میں اتنی آسانی ہے کر سکتے ہیں تو ہے اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو نہیں ہے ہمارے اوپر لا یکلیف اللہ نفسن اللہ اس آہا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ملتی ہے نبی فرماتے خدو من العمال ما تحقیقون جتنا کر سکتے ہو تو نہ کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّا تَمَلُّ اللہ بیزار نہیں ہوتا تم بیزار ہو جاؤ گے ایک دن پوری رات جاگو گے دوسری دن سو جاؤ گے فجر بھی چھوڑ دوگے کچھ عمال پھر نبی نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیجئے ایک دوسری حدیث تمہارے سامنے بہت ساری حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں اس لئے پوری حدیثیں میں نہیں بیان کر سکتا وقت بھاگ رہا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے بول کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں میری بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہمیشہ ایسا کام کرو جس سے لوگ ہمارے دین سے محبت کرے کون بھی انشاءاللہ نہیں بول رہا تھا کیا میرے بھئی کیسے لوگان جی ایسا کام کرو جس سے لوگ ہمارے دین سے محبت کرے یہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنے صحابہ سے یہی کہا نبی نے کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے لوگ دین سے نفرت کرے نبی کے الفاظ سن لو حضرت موسیٰ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان دوروں کو بھیج رہے ہیں مدینہ سے روانہ کر رہے ہیں آپ دوروں باہر جائیے دائی بن کر دین کی دعوت دینے کے لیے قاضی بن کر سبحان اللہ اور اللہ کے نبی کی یہ الفاظ ہیں یسرا ولا تُعسرا دین کو جتنا آسان کر سکتے ہو اتنا آسان کرو اور لوگوں کو جتنی محبت دار سکتے ہو اتنی محبت رکھو ولا تُنفرہ یہ نبی کی الفاظ ہیں ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگوں کے بیچ میں نفرت آ جائے ولا تُنفرہ نفرت نہیں ہمارے عمل سے لوگ ہمارے دین سے محبت کریں انشاءاللہ ایک ہی حدیث باقی دوسرے دو موضوع پر بات کرتے ہیں صحیح ہے بخوری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے عمل انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ بعد میں بولیں گے حضرت یہ حدیث تو آپ کے لئے ہے آپ ہم سے عمل پوچھ رہیں سن لیجئے ابن مسود کہتے ہیں ایک ایک لفظ پڑھوں گا تمہارے سامنے جا رجلن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی کے پاس آیا فقالا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ انی واللہ لأتأخر عن صلاة الغداد میں فجر کی نماز میں ہمیشہ لیٹ جاتا ہوں کیا بلتا ہے جان بوچھ کر فجر کی نماز کو میں لیٹ سے نکلتا ہوں انی واللہ قسم اللہ کی لأتأخر عن صلاة الغداد صبح کی نماز میں لیٹ سے نکلتا ہوں کیوں من اجل فلان امام صاحب جو ہماری مسجد کے ہیں کہ نے کہا نہیں یہ تو تمہارے لئے آپ بولیں گے من اجل فلان فلا امام ہماری مسجد میں ہے مما یتیل نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میری سکت نہیں ہے میں نہیں پڑھ سکتا نماز اس لئے آخر میں جاتا ہوں کچھ سجدے مجھے ملتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ اکبر یہ تو ہمارے سب کے ساتھ ہو رہا ہے سب سوچ رہے ہیں یہ تو ہم سب یہ تو ہمارے مطلب کی حدیث ہمیں مل رہی ہے دین آسان ہے اللہ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے میں نے اس کے لئے یہ حدیث آپ کے سامنے نوٹ کی ہے پھر ابن مسعود کہتے ہیں اس سے زیادہ غصہ کسی تقریر میں کسی نصیحت میں میں نے اللہ کی نبی کو نہیں دیکھا جو امام نماز لمبی کر رہا تھا اللہ کی نبی اسے سمجھا رہے ہیں مگر ایسے غصے سے سمجھا رہے ہیں اتنا غصہ میں نے کسی تقریر میں نہیں دیکھا پھر اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوناس اے لوگوں جو بھی تم میں سے امامت کرے کی سفر میں تم کھڑے ہو جاؤ حضر میں کھڑے ہو جاؤ کہیں بھی نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ اتنا ذہن میں رکھ لو تمہاری نماز کی وجہ سے کوئی نماز سے نفرت نہ کرے تمہاری نماز کی وجہ سے کوئی نماز سے نفرت نہ کرے فَأَيُكُمَّ سَلَّهِ بِالNAS جو بھی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے وہ اتنا ذہن میں رکھے میرے پیچھے القبیر کھڑا ہے کون زور سے بولیے قبیر والزعیف کھڑا ہے کون یہ نبی کے الفاظ ہیں والزلحاجہ کھڑا ہے تین لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں ایک بڑی عمر کا آدمی کھڑا ہے قبیر سے مراد ایج پرسن اسی سال کا آدمی کھڑا ہے پچھے اسی سال کا آدمی میرے پیر تو مضبوط ہیں اس کے پیر مضبوط نہیں ہے والزعیف ایسا آدمی بھی کھڑا ہے جو بیمار تھا ابھی اچھا ہوا ہے کمزور ہے وہ آ کر نماز میں کھڑا ہے والزلحاجہ یہ تیسرا لفظ بڑا اچھا ہے ضرورت پر فوراں جانا ہے فوراں نماز کے بعد نکلنا ہے وہ آ کر کھڑا ہے یہ دینوں کو دماغ میں رکھ کر تم نماز پڑھاؤ تمہاری نماز سے لوگ نفرت نہ کریں جب نماز ہمیں سیدھی پڑھنی ہے ہمارے عامال سیدھے رکھنے ہیں میرے بھائی یہ ایک گزارش ہے آپ نوجوانوں سے سخت ہو جاتے ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں مجھے آج بولنا پڑے گا نماز فجر کے لئے حضرت علی آ رہے تھے کون حضرت علی آ رہے تھے رضی اللہ عنہ ایک نوجوان جس کا نام عبد الرحمان تھا وہ کھڑا تھا تلوار لے کر حضرت علی کو پیچھے سے وار کیا اور جان سے مار دیا قتل کر دیا کس کو اور وہ مسلمان تھا مارنے والا مسلمان سبحان اللہ معمولی مسلمان نہیں میں نے جمعہ کے خطبے میں اس کا ذکر تمہارے سامنے کیا ہے معمولی مسلمان نہیں خران سب سے اچھا تھا اس کا سب سے اچھا تھا اتنے سخت ہو جاتے ہیں ان کا میند ایسا واش کر دیا جاتا ہے وہ نوجوان مارنے کے بعد حضرت علی کو مارنے کے بعد اسی جگہ پہ کھڑا ہے اور کہتا میں بھاگوں گا نہیں مجھے پکڑو اور پھر التیشہ کرتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے مجھے پھانسی نہیں دینا مجھے ذرا ذرا کر کے کاتنا میں نے اس وقت اعوذ باللہ دنیا کے سب سے بڑے گنے گار کو مارا ہے نوجوان ایک حدیث کو علاقے دے دیا کہیں سے کچھ لاکر کسی کو دے دیا دماغ خراب ہو گیا اب اسی پہ چلے جا رہے ہیں اسی پہ چلے جا رہے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اس پاک مہینے کے اندر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہمارے دین کو جتنا نقصان مسلمان ناسمجھ کون سے ناسمجھ مسلمانوں سے ہو رہا ہے اتنا کافروں سے نہیں ہو رہا ہے صحیح غلطے جی آج اس وقت اور بالخصوص نام لے کر مجھے کہنے دیجئے اراق کے اندر ایس ایس ہو یا کوئی اور تحریک ہو ان سے ہمارے دین کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے اتنا نقصان اللہ گواہ ہے کافروں سے نہیں پہنچ رہا ہے میرے بھائی زندہ انسان کو کار دینا انسان کے سامنے انسان کو قتل کرنا میرے نبی نے تو کہا جانور کے سامنے جانور کو زبا نہ کرو کس کو جانور کے سامنے جانور کو زبا نہ کرو جانور کے سامنے چاکو کو تیز نہ کرو اور یہ ایک مسلمان ہے نام کے مسلمان ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ کون ہے دشمن اسلام ہے میرے بھائی ایسا عمل ہم کریں گے انشاءاللہ جس سے لوگ ہمارے دین سے محبت کریں گے گیارہ بارہ مرتبہ میں نے کہا اج دوبارہ میں تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں ہمارے ہی ونگلور کے چھوٹی چار منار کا ایک نوجوان ہے سبحان اللہ ہمارے ہی ونگلور میں نے کئی بار کہا کئی بار کہا سبحان اللہ اج دوبارہ مجھے کہہ رہے دیجئے جسے دیکھ کر ایک یہودی نے کہا تھا امریکہ کے کہ میں آج سلوٹ کرتا ہوں مسلمانوں کو اور اسلام کو اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں سبحان اللہ ہم ایسا عمل کریں گے جس سے لوگ ہمارے دین سے محبت کریں گے یہ پہلی آیت جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی دوسرا اسی میں ایک اور ٹکڑا ہے وہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں ایک مسلمان کی گواہی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے آپ میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے یہ کام جو میں بولنے جا رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے ابو اسود حدیث کے راوی ہیں کریں گے عمل ابو اسود کہتے ہیں میں حضرت عمر سے ملنے کے لئے مدینہ گیا رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں مدینہ میں ایک بیماری آگئی تھی لوگ مر رہے تھے بڑی تعداد میں مر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں غور سے سنو عمل کرنا جی انشاءاللہ میں حدیث پڑھوں گا تمہارے سامنے دیکھ کر میں حدیث پڑھوں گا حضرت عمر بیٹھے ہیں ایک جنازہ سامنے سے گیا رضی اللہ عنہ لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہو گیا واجب ہو گئی کیا کہا واجب ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گیا لوگوں نے اس کے بارے میں اتنی تعریف نہیں کی اچھے خیالات کا اظہار کیا ہاں یہ آدمی بھی بہت اچھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واجب ہو گئی پھر تیسرا جنازہ گیا لوگوں نے کہا یہ آدمی صحیح نہیں تھا یہ آدمی صحیح نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا واجب ہو گئی کتنے جنازے گئے تین جنازے اللہ تیرا شکر ہے میری باتیں میرے بھائیوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں کتنے جنازے گئے تین جنازے حضرت عمر نے تین مرتبہ واجب ہو گئی ابو اسود کہتے ہیں میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر سے پوچھا اے امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی سبحان اللہ اب حدیث سن لیجئے حضرت عمر نے کہا جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے ایسے ہی نبی سے سوال کیا تھا صل اللہ علیہ وسلم میں نے ایسے ہی اللہ کی نبی سے پوچھا تھا اور اللہ کی نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی عمل کریں گے جی انشاءاللہ بہت مدد ہوگی تمہاری بہت مدد ہوگی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمہ مسلم کوئی بھی مسلمان مر گیا ہے شہیدہ لہو اربع چار آدمی کتنے چار آدمی اگر اس کے بارے میں گواہی دے دیں یہ نیک آدمی تھا ادخلہ اللہ الجنہ ادخلہ اللہ الجنہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دے گا اور وہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا کتنے آدمی چار آدمی یہی میں نے کہا کرو اللہ کے لئے تمہارا بھائی اگر مر جاتا ہے تمہارا مسلح اگر مر جاتا ہے اس کی تعریف کرو اس کی تعریف کرو جب اتنا بڑا ثواب رکھا گیا ہے اسے جنت واجب ہو رہی ہے سبحان اللہ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سلاسہ اگر تین آدمی تعریف کریں گے تو آپ نے چار کہا ہے نا اگر تین آدمی تعریف کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر تین بھی تعریف کر لیں تو جنت واجب ہو جائے گا صحابہ تھے بڑے شوقین تھے اے اللہ کے نبی اگر دو کریں گے تو سوال کیا ہے اے اللہ کے نبی میں عربی میں پڑھ دوں آپ کے سامنے فَقُلْنَا وَسَلَاسَ آدمی کے لیے دو مسلمان اگر گواہی دے دیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے میرے بھائی کریں گے انشاءاللہ زور سے بولو جی اتنا تو کر سکتے ہیں پیسہ نہیں ہے بس یہ کہنا یہ مسلح تھے یہ اچھے تھے یہ نیک تھے یہ متقی تھے یہ پرہزگار تھے اتنا اگر ہم بول دیں گے اچھی باتیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اتنا ضرور ہمارے پر حق ہے میرے بھائی یہ پہلی آیت کے دو ٹکڑے ہیں تقریباً میرا وقت آدھا گھنٹھا ختم ہو چکا ہے میں دوسری دو باتیں ذہن میں رکھا تھا صرف ایک بات کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے قرآنی وجید ہمیں ایک تعلیم دیتا ہے دو کام ہمیں کرنے ہیں اللہ کی مدد فوراً آئے گی انشاءاللہ فوراً اللہ کی مدد آئے گی میں نے کچھ احادیثیں بھی احادیث بھی میں نے نوٹ کی ہیں وقت نہیں ہے اس لئے وہ احادیث میں آپ کے سامنے بول نہیں پاؤں گا اتنا ضرور کہوں گا ایک قرآن کی آیت سننیجئے یا ایوالذی نامنو اے مومنو ہم سے اللہ کہہ رہا ہے پریشانی آئے گی ضرور زندگی میں جب پریشانی آئے گی استعینو بولیں اس کے بعد بِسَّبْرِ وَسَّلَا کسی بھی پریشانی ہو کسی بھی پریشانی ہو میں آپ کے سامنے دو حدیثیں کہوں گا دو احادیث انشاءاللہ بدر کا میدان ہے رابی حضرت علی ہیں میں عربی میں پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرتا ہوں اَنَا عَلِقِن رَضِيَ اللَّهُ اَن فِي يَوْمِ بَدْر قَالُ وَلَقَدْ رَأِيْتُنَا مَا فِينا إِلَّا نَائِن رات ہے بدر کی آج ماشاءاللہ وہاں ایک مسجد ہے جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کا نام ہے مسجد العریش کیا نام آج بھی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں رات میں اٹھ کے دیکھ رہا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے ایک درخت کے نیچے میں عربی میں پڑھتا ہوں دیکھو اِلَّا نَائِمِ اِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ درخت کے نیچے یسلی نماز بڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں نماز اور دعا نماز اور دعا آدمی میدان جنگ میں یہ کام اگر آدمی اللہ کی نبی کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں تو ہمیں ہماری ہر پریشانی کے وقت پر نماز کی ضرورت ہے میرے بھائی پانچ منٹ لگیں گے ابھی دوسرا ایک ٹکڑا ابن عباس کا بتاتا ہوں ابن عباس سفر میں جا رہے ہیں وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کو ایک آدمی آ کر کہتا ہے رضی اللہ عنہما تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے کیا خبر دے رہا ہے تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے سبحان اللہ بڑی خبر ہے زمین نیچے سے کچھ دیر کے لیے سرک جاتی ہے جب اپنے کوئی چلے جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا کرتے ہیں جانتے ہیں سفر میں سب کے ساتھ جا رہے ہیں ایک جھار کے پاس کنارے چلے جاتے ہیں پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور خران کی آیت پڑھتے ہیں اللہ نے کہا ہے جب بھی پریشانی آؤ تو نماز اور سفر سے تم اللہ کی مدد حاصل کرو نماز پلو پریشانی چھوٹی ہو جائے گی میری آپ سے گزارش ہے وقت کے قلت کی بنیاد پر ہم کہاں کہاں جاتے ہیں یہ کوئی بیمار ہو گیا کوئی پریشان اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے بڑا بھائی چھوٹا بھائی خطر میں رہنے والا دبائی میں رہنے والا سب کے پاس میں آج آپ سے ایک وعدہ لینے چاہتا ہوں سب کو چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو جب بھی پریشانی آئے حدیثہ ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دو رکعت نماز ضرور پڑھو انشاءاللہ دو رکعت نماز ضرور پڑھو اور یہ حدیث کے ساتھ یہاں سے اڑ جاؤ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت حضیفہ اس حدیث کے راوی ہیں اذا حزبہ امر اذا حزبہ امر جب بھی پریشان ہوتے فَزِعَا الَسَّلَا فوراً مسجد کو آتے اور نماز پڑھ لے پڑھ کے دیکھو میرے بھائی پریشانی اگر حل نہیں ہوئی تو پھر آپ جو بولے وہ میرے بھائی آخیر میں ایک بات جو میں نے کہا ہے ہم کبھی کبھی کسی چیز کو اچھی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لئے اچھی نہیں ہوتی کبھی کسی چیز کو ہم اچھی نہیں سمجھتے وہ ہمارے لئے اچھی ہوتی ہے اس میں ہمیں اللہ کا شکریہ آدھا کرنا پڑتا ہے اللہ جو تُو نے منتخب کیا وہ ہمارے لئے بہتر ہے کریں گے بہت ساری حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں صرف ایک ہی لفظ تمہارے سامنے کہوں گا فاطمہ بنت قیس میرے ساتھ بولے نا بڑی عورت ہیں بڑی عورت رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ یہ آخری بات ہے آج کی تقریر کی انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر مشورہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لڑکا بتائیں مجھے نکاح کرنا ہے مشورہ کیا ہے مجھے نکاح کرنا ہے اللہ کے نبی آپ کی نکاح میں کوئی اچھا لڑکا بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ سے نکاح کر لو کس سے تقیس کہتی ہیں ان کا رنگ ذرا کم تھا ان کا رنگ ذرا کم ان کے والد کا رنگ بہت زیادہ تھا زائد بن حریصہ کہتے ہیں کیا بولتے ہیں عربی زبان میں روئی 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 سے زیادہ سپیت تھے مگر بیٹے ذرا رنگ میں کم تھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لئے تردد کیا کچھ دن رک گئے پھر دوبارہ آئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کا نام دیجئے مجھے نکاح کرنا ہے نبی نے کہا اسامہ سے نکاح کر لو پھر دوبارہ انہی کا نام لیا چونکہ دو مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں حدیث کا لفظ پردیتا ہوں دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آدمی کا نام لیا انہوں نے اپنی خواہش کے علاوہ یہ نہیں چاہتے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نکاح ان سے ہو یہ لڑکا میرے قابل نہیں ہے ایسا انہیں لگ رہا تھا ان کا رنگ صحیح نہیں ہے ایسا انہیں لگ رہا تھا مگر نبی نے فرمایا اس لئے انہوں نے نکاح کر لیا کہتی ہیں میں غلط تھی میرے نبی صحیح تھے پوری زندگی بھر انہوں نے احسان ادا کیا عربی میں جو الفاظ ہیں فجال اللہ فیہ خیرا کسیرا فجال اللہ ہمارا رشتہ اتنا اچھا ثابت ہوا سارے مدینے میں لوگ ہماری مثال دیا کرتے تھے اور مجھے دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ ما شاء اللہ تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے میں نے صرف آپ کے سامنے اشارے دیئے ہے بہت ساری چیزیں مثالوں میں ہو سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں کسی چیز کو پانے کی اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو تم مجھے عطا فرما اگر مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی میرے بھائیوں غور سے یاد رکھیں اگر نہیں ملتی وہ اس سے زیادہ بہتر ہے آپ اللہ کا شکریہ عطا کریں اللہ یہ چیز تمہیں میری زندگی سے ہٹا دی یہ تُو نے بہت اچھا کیا اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں وقت نہیں ہے میں بات ختم کروں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمنان اسلام ہیں اس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اللہ ان کے مکر و فریب کو دور فرمائے اللہ ان کے تدبیروں کو دور فرمائے اللہ ان کے پلاننگ کے لئے اللہ کافی ہو جائے اللہ اس اسٹیٹ میں امن کو قائم رکھے اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفای آجیلہ کامل آتا فرمائے اللہ جو مقروض ہیں ان کے سر سے قرص قدور فرمائے اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو نہیں آمن نہیں بولیں گے جس سے اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اقلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ